اشاد بھٹی صاحب ہائے ہائے میڈم شیخ وہ ہے نا ابرارو لاکھ کا ایک گانہ ہے کہ اس کا ایک مصرہ ہے کہ پھپڑے بھی لے گئی ہے کلپنال ٹانگ کے یہ یہ وہ مخلوق ہے جو اس قوم کے پھپڑے بھی لے گئی ہے کلپنال ٹانگ کے یہ کیا کیس آپ نے کھول دیا ہے میڈم شیخ گلانی صاحب زرداری صاحب نواز شیف صاحب کے خلاف بچوں بچوں گڑا سا پیچکو سا کیس قطر یوے اسے لیبیا سے گھاڑیاں آئیں اور انہیں پونے داموں پہ انہوں نے حضم کر لی ڈکار مار گئے دو چار کو چھوڑ دیں توشہ خانہ کے ساڑھے پانچ سو صفات میں نے پڑے ہیں کسی دن اس پہ رکھیے گا قیمتی گھڑیاں قیمتی تلواریں کالین پینٹنگز کشمیر اون کی چادریں ہتہ کے اینکیں اچھا یہ بھی چھوڑ دیں لیڈیز پرس بھی چھوڑ دیں کراکری کپ کپ پلیٹیں یہ لے گئے پلیٹیں لے گئے پلیٹیں میڈم شیخ چمچے تو لے گئے ہمارے قوم کے پلیٹیں لے گئے چمچے چھوڑ دیں چمچے تو کوئی میرے علاوہ کوئی نہیں بچا جو یا کوئی چھوڑوں کے علاوہ چمچے چھوڑ دیں پلیٹیں تک لے گئے اور دوسری بات ہے اس میں یہ آپ آن ریکار مان رہے ہیں یہ میں آپ کی سٹیٹمنٹ سمجھوں یا ہاں اور اور میڈم شیخ اس میں پرویز مشرف صاحب ہمارے پرویز مشرف صاحب جو کچھ لے گئے ہیں شرم آتی ہے خدا کی قسم اچھا یہ پورا ملک ان کے لیے توشہ خانہ ہیں پورا ملک اچھا آپ بتائیں کہ آج تک بلاول بھٹو صاحب نے سونی تقریروں والوں نے بتایا کہ ایان علی اور ان کی ایک اکاؤنٹ سے ٹکٹیں کیوں ہیں صدقے کے بکرے بھی جالی اکاؤنٹ سے صدقہ قبول ہوتا ہے جالی اکاؤنٹ سے اوہ میں نے دس دیو کیڑا کوئی ہے تا دس دیو اوہ چٹی لاتنو ہلایا کہیں وارو ہے میری کسے نہ گال نہ سنی اوہ دس دیو صدقے ہوتے ہیں جالی اکاؤنٹ سے اچھا آگے آ جائیں اچھا جو دورے فرمائے ان ساروں نے اللہ معاف کرے ان کو دورے پڑ گئے تھے چونتیس مرتبہ لندن تشریف لے گئے وہ چالیس مرتبہ دبائی تشریف لے گئے اور ہم گھار اتنی دفعہ تشریف نہیں لے گئے اس سر سے میں اچھا جو کیمپ آفسوں کے خرچے ہیں جو علاج کروائے انہوں نے سرکاری خرج پہ اچھا چودہ عرب تیرہ کروڑ میڈم شیخ چودہ عرب تیرہ کروڑ نواز شیف صاحب شہباز شیف صاحب کی سیکیورٹی پر لگے اتنا اگر ہم لگا دیتے تو ان کو چاند پر پہنچا دیتے جہاں ہر طرف سیکیورٹی چیزیں چودہ عرب تیرہ کروڑ اچھا انیس سو ساٹھ پولیس اہلکار ان کے خاندان کے اردگر تھے انیس سو ساٹھ پولیس اہلکار دو زلوں کی پولیس اللہ معاف کرے باقی ہم تم ہم تم ہوگے بادل ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا اچھا پورا ملک تو شکر ہے دوسری بات میڈم شیخ اللہ ان کو سید دے پھر آگئی ان کی وہی سید والا معاملہ پھر ارشاد بھٹی آگیا پھر وہی بات آگیا اللہ ان کو سید دے لمی عمر دے میرے بچوں پہ بھی راج کریں یہ بھاگ لگے ران بھاگ ساوے نواز شیف دے اعصاب شریف دے اللہ سید دے وہی گھسی پٹی بات سے شروع کرتا ہوں نو مہینے بیس دن تشویشناک ہاتھ تک بیمار آدمی لندن گیا علاج کروایا بھٹی صاحب مجھے ہسٹری نہیں مجھے ابھی بتائیں اب کیا اچھا یہاں چاند نظار نہیں چھپ کر جائیں میڈم شیخ چھپ کر جائیں ہسٹری نہیں بتا رہا میں کوئی تاریخ دان تھوڑی ہوں ہسٹری نہیں ہسٹری نہیں جغرافیا لے لیں ہسٹری چھوڑ دیں بھٹی صاحب بہت لمبی کرتے ہیں مجھے دوسری سوال پہ بھی جانا ہے نہیں نہیں بہت لمبی نہیں کرتے شروع کی نہیں تو لمبی ہو گئی ہے شروع کی ہے تو لمبی ہو گئی ہے میڈم شیخ آپ کا چیرہ تو لگتا مجھے اس طرح کہ آپ کے پلیٹلیس کم ہو گئے ہیں اچھا چاند نظار پلیٹلیس تھی ہمارے عمران خان ہمارے عمران خان ہمارے عمران خان اینکر نے کہا ہے کہ لندن جاتے ہی دو ٹیسٹ کروائے انہوں نے ایک میں دو ہزار بیس پلیٹلیس آئے دو لاکھ بیس دو لاکھ بیس ہزار دوسرے میں دو لاکھ اٹیس ہزار آئے اب یہ وہ ان کو کوئی چیلنج کرے اچھا آپ چھوڑ دیں وہ واقعے کر رہے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں ڈاکٹروں نے کہا ہوگا وہ کیا کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں چھوڑ دیں وہ بھی چھوڑ دیں لیکن میڈم شیخ جب آپ سیاست کر سکتے ہیں جب آپ لندن میں بیٹھ کے پارٹی چلا سکتے ہیں جب آپ اپوزیشن تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں تو واپس کیوں نہیں تشریف لا سکتے جب ووٹ کی عزت آپ کے سر پر ہے انقلاب مضامت کا ٹوکرہ آپ کے سر پر ہے آپ واپس کیوں نہیں آتے میری صحت اجازت نہیں دیتی مجھے ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے کرونا ہے زندگی کو خطرہ ہے سب مان لیا آپ بھی کچھ خیال کریں آپ نے چھے درخواستیں دی انسانی طبی بنیادوں پر رحم کیا جائے مجھ پر میں بوڑا آدمی ہوں مجھ پر رحم کیا جائے چھے درخواستیں آپ سزار یافتہ تھے حکومت کو رحم آ گیا جیل میں تھے آپ پر احسان کیا اس ملک کی عدالتوں نے اور اس حکومت نے آپ نے کیا جواب دیا اس احسان کا احسان فرموشی کی وہاں حکومت گراو طریقے چلا رہے ہیں سیاستیں کر رہے ہیں علاج کروانے گئے ہوئے تھے آپ آپ یہ احسان فرموشی نہیں ہیں جس حکومت کو رحم آیا اور آپ کو لندن بھیجا آپ اسی حکومت کے خلاف جڑے کاٹ رہے ہیں آپ یہ سیاست کرنے لندن گئے تھے کہ علاج کروانے لندن گئے تھے پانچ ہزار قیدین ابھی عورتیں ہیں بچے ہیں ان کو کوئی نہیں بھیجائے اس حکومت نے آپ خوش نصیب ہیں جس کو بھیجائے آپ علاج کروانے اللہ آپ کو صحت دے واپس آئیں پھر سیاستیں کریں پھر حکومت گرائیں